الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دلیل کی اسلام ہی صحیح دین ہے اس کا آخری بار قرآن کریم سب سے عظیم ترین واضح اور جلیل و قدر معجزہ ہے قرآن کریم مخلوق الہی کے لیے قیامت کے دن تک مسلمہ حجت ہے قرآن کریم میں کئی اعتبار سے معجزہ ہونے کی صلاحیت ہے مثال کی طور پر اسلوب بیان کا عجاز علوم کا عجاز شرائع عجاز اور غیب مستقبل سے تعلق رکھنے والے امور کی خبریں بھی قرآن کی عجاز میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ تو لے آئیں وہ اس جیسے کلام اگر وہ سچے ہیں کا مقصود ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گڑھ کر لائے ہیں تو قرآن نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کا کلام گڑھ لائیں کیونکہ اس دعوے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کے ہاں قرآن مجید جیسے کلام لانا انسانی قوت سے بالتر نہیں ہے تو اگر ان کا دعوے سچا ہے تو وہ اس جیسے قرآن کیوں نہیں لے کر آتے حالانکہ وہ بھی فساحت و بلاغت کے شہسوار تھے اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ چیلنج کیا کہ وہ بھی قرآن مجید کے مقابلے میں کچھ لے کر آئیں لیکن وہ اس میں ناکام رہے جیسے کہ قرآن کریم نے خود اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ترجمہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم انسان اور جن سب قرآن جیسی کوئی چیز بنا لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو نہ لا سکیں گے خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کہا کہ قرآن مجید کہ صرف دس صورتیں جیسی صورتیں ہی لے آؤ لیکن وہ ناکام رہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ترجمہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے گڑھا ہے جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کی مثل دس صورتیں گڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو پھر انہیں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس جیسی صرف ایک صورت ہی لے آئیں لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے اللہ کا فرمان ہے ترجمہ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو اب یہ تفسید کہ قرآن مجید کس اعتبار سے موجزہ ہے اس بارے میں علماء کرام کے مختلف آرہ ہیں ان میں سب سے بہتر جیسے کہ علوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم کلی اور جزوی ہر دو اعتبار سے موجزہ ہے یہاں تک کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی موجزہ ہے صورت کی ترتیب اور سیاق و سباق بلاقت غیبی امور کی خبریں اقل و معنوی باریک بینی میں مطابقت وغیرہ ان سب چیزوں کا مماثر لانے سے انسانیت عاجز ہے بساوقات یہ سب کچھ ایک ہی آیت میں واضح ہو جاتا ہے اور بساوقات واضح نہیں بلکہ چھپا ہوتا ہے مثلا ہر آیت میں غیبی امور کی خبر نہیں ہوتی تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے کیونکہ جن آیت میں وجوہ عجاز ہیں وہی کافی ہیں اور ان سے مقصد پورا ہو رہا ہے اجمالی طور پر ذکر شدہ ہر ایک قسم کے تحت بہت سے تفصیلی دلائل بھی آتے ہیں جنہیں یہاں ذکر کرنے کی جگہ نہیں ہے تمام مسلمانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ کتاب اور سنت کا علم حاصل کریں صحیح عقیدے کی تعلیم دینے والی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے دینی امور سیکھیں تاکہ دینداری میں بہتری آئے اور اپنے پروردگار کی بصیرت کے ساتھ بندگی کر سکیں اللہ عالم اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں انشاءاللہ چینل سے جڑے رہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ